اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں لوگ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بوٹیبل یو اس پی کے ثروب ونڈوز کیسے انسال کریں دوستو اگر آپ کے پاس بوٹیبل یو اس پی نہیں بنی ہوئی ہے تو آپ نیچے دسکرپشن آپ کو ویڈیو کی لنک مل جائے گی وہ ویڈیو دیکھ کر آپ ایزی طریقے سے بوٹیبل یو اس پی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بوٹیبل یو اس پی بنانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ پی سی کے اندر لگا رہنی ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنا پی سی جو نا وہ آن کرنا ہے جیسے آپ آن کریں گے دوستو آن کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایف نائن یا جو پی سی کے حساب سے ہوتا ہے کہ ہر پی سی کا جو نا آپشن الگ ہوتا ہے تو یہ میرے پاس ایچ پی کا ہے تو اس کو جو نا ایف نائن میں لگایا ہے ایف نائن جیسے آپ لگائیں گے تو یہاں پہ جو نا اس طرح کے آپشن آپ کو دکھائی دیں گے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر نیچے آنا ہے اور uefi usp flash disk جو نا وہ select کرنی ہے ٹھیک ہے select کرنے کے بعد آپ کو enter پر click کرنا ہے دوستو آپ جیسے enter پر click کریں گے تو آگے جو بھی process ہوتا ہے میں آپ کو step by step بتاؤں گا ٹھیک ہے تو video complete دیکھنی ہے i hope video دیکھنے کے بعد آپ اپنے pc کے اندر اسی طریقے سے window install کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑا process ہوگا جیسے process complete ہوتا ہے تو میں آپ کو آگے وہ بتا داؤں دوستو video complete دیکھنی ہے تاکہ کوئی ایک بھی part آپ سے جو نا وہ miss نہ ہو ٹھیک ہے جیسے یہ process complete ہوگا تو آپ کے پاس یہ جو نا option دکھائی دے گا آپ کے سامنے ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر جو نا next پر click کر دینا ہے دوستو next پر click کرنے کے بعد اب آپ کو install now پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ install now پر click کریں گے تو آپ کے پاس آگے setup is starting کا option آجائے گا اور یہ جو نا وہ continue ہوگا دوستو یہ تھوڑا سا time لے گا ابھی یہ جو نا آگیا ہے کہ یہاں پر جو نا next step یہ آیا ہے تو یہاں پر آپ کو جو نا یہ بھی terms and conditions جو بھی ہیں یہ آپ کو read کرنے نہیں ہے license terms ہوتی ہیں اس کے بعد جو نا آپ کو یہاں پر i accept all license terms پر click کرنا ہے اور next پر click کر دینا ہے دوستو next پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو بات جو نا دھیان میں رکھ رہے ہیں کہ upgrade install windows and key file setting and application آپ کو upgrade کرنا یا custom تو ہمیں جو نا custom select کرنا ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہم custom select کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس جو بھی آپ کی ڈسک وغیر ہوگی مطلب وہ ساری شو ہوگی اس پیس وغیر جو بھی تو یہاں پر جو نا دیکھیں ابھی جو نا میرے پاس یہ جو نا بالکل free ہے اس کی 230 جو نا وہ size ہے وہ بھی free اس پیس ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس multiple دکھا رہا ہے تو دوستو اگر آپ پہلے سے install ہوئی ہوئی ہے اور new طریقے سے آپ install کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو primary window sorry primary disk کو دینا وہ select کرنے اور اس کو پہلے format کرنا ہے ٹھیک ہے format کرنے کے بعد ہی آپ جو نا اس کے اندر window install کرنا ہے اگر آپ اس کے اندر format نہیں کرتے ہیں ایسے ہی کر دیتے ہیں تو پھر جو نا آپ کے PC کے لیے جو نا گوش ہوگا تو ہمیں جو نا اس کو یہاں پر کیا کرنا ہوگا ایک partition کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم اس پر click کر کے یہاں پر new پر click کرتے ہیں اور new پر click کرنے کے بعد یہاں پر جو نا ہم ایک partition جو نا اس کا کر لیتے ہیں یہ partition میں نے کر لیا ہے ابھی جو نا اس کو apply کرتے ہیں دوستو یہ جو نا یہاں پر click کرنا ہے یہ partition جو نا ہمارا بن گیا ہے ٹھیک ہے ہمارا partition جو جو نا یہ بن گیا ہے تو ہمیں جو نا یہاں پر primary disk یہ select کرنی ہے اور select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر next پر click کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ جیسے next پر click کریں گے تو یہ جو نا آپ کے آپ کا process جو نا وہ installation کا وہ start ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو نا یہ installation ہو رہی ہے تو دوستو یہ تھوڑا تھا time ضرور لگے گا تو آپ کو جو نا video complete دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ایک part جو نا آپ کا miss نہ ہو کبھی کبھی جو نا لوگ ایسے کرتے ہیں کہ videos complete نہیں دیکھتے ہیں پھر جو نا نیچے comment box پوچھتے ہیں کہ sir ہمارے پاس یہ جو نا چیز work نہیں کر رہی ہے تو اس لئے جو نا میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ہی بتاتا ہوں کہ یہ video جو نا complete دیکھنا تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے جو نا وہ miss نہ ہو دوستو یہ دیکھیں ابھی جو نا فائل سارے وہ transfer ہو رہے ہیں یہ جو نا installation ہو رہی ہے آپ دیکھتے ہیں getting files ready for installation 18-19% ٹھیک ہے 90% ہوئے ابھی یہ تھوڑا time لے گا تو آپ کو wait کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ جو complete ہوتا ہے تو آگے میں آپ کو بتاتا دیتا ہوں کہ آگے کیا process ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ بہت simple ہے اتنی اس میں کوئی خاص جو نا زیادہ کوئی technique نہیں ہے تو آپ بھی اگر پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا تو آپ بھی یہ طریقہ use کر کے جو نا آپ اپنے پی سی کے اندر جو نا windows انسال کر سکتے ہیں یہاں پہ 38% ہو گیا ہے ابھی تھوڑا سا جو نا باقی بچا ہے جیسے یہ complete ہوتا ہے تو آگے میں آپ کو نیک سسٹم بتاؤں گے نیک سسٹم میں کیا جیس ہوتی ہے ابھی یہ ویڈیو میں تھوڑا time لے گا تو اس کو ویڈیو کو جو نا بید میں pass کر دیتا ہوں اور جیسے یہ 100% کی قریب آتا ہے تو میں آپ جو نا ویڈیو کو پھر سے جو نا resume کر دوں گا تاکہ آپ کا time waste نہ ہو اور میرا بھی time waste نہ ہو تو دوستو ابھی یہ 97% ہوا ہے 98% 100% یہ سارے جو نا ہو گیا ہے سارے جو نا فائلز جو copy ہو گئے ہیں اور getting ready installation and installing features installing updates یہ سارے جیس ہیں اب آگے جو نیکس سٹپ کیا آتا ہے وہ میں آپ کو میں guide کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ windows needs to restart to continue تو ابھی جو نا آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ جو نا پیسی کو restart کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ جیسے restart ہوتا ہے آگے جو بھی اس کا process ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ نیکس سٹپ میں کیا جیس ہوتی ہے تو یہ بھی جو نا open ہو رہا ہے یہاں پہ لکھا ہوا getting ready یہ بھی کچھ ٹائم کے اندر جو نا یہ process complete ہو جائے گا آگے نیکس سٹپ میں جو بھی چیز آتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیکس سٹپ میں کیا چیز جو نا آتیا ہے موسیقی 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 ہمیں آپ دوستو یہ تھوڑا سا ٹائم اور بھی ملو لے رہا ہے کہ جیسے یہ جو نا کمپلیٹ ہوتا ہے تو آگے میں آپ کو آگے ناکس سٹیپ میں کیا چیز ہوتی ہے تو دوستو یہ دیکھیں جسٹ ای مومنٹ یہ نیکس آپشن آگیا ہے ابھی جو نا آگے نیکس سٹیپ آئے گا اس کے بعد تھوڑی سی آپ کو بیسک سی جو نا وہ سیٹنگز ہوتی ہیں وہ کرنی ہوتی ہے وہ آپ کر کے جو نا ایزی دریقے سے آپ کی ابھی جو نا آپ کی ونڈو انسالیشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی جس آپ کو تھوڑی سی بیسک سیٹنگ کرنی ہوگی وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی جو نا آپ کو لینگویج سیلیکٹ کرنی ہوگی یہاں پہ جو سوری لینگویج نہیں ہے یہاں پہ ریجن آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو میرا جو بھی ریجن ہے وہ میرا سٹی جو نا سوری کنٹری پاکستان ہے ٹھیک ہے میں اس کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ جو نا اس پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے اس پہ آپ کی جو بھی کنٹری آپ وہ سیلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جنہاں پہ آپ کی بورڈ کا لے آؤٹ جنہاں وہ کون سا ہو تو یہاں پہ یہ کر دیتے ہیں اور یہ اس پہ کلک کر دیتے ہیں اس کو اس کو ابھی اسکپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسکپ کرنے کے بعد آگے جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ جنہاں یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپشنس آئیں گے تو آپ بھی جنہاں انٹرنیٹ میں اس کو نہیں کرنا چاہتا تو اس کو آپ چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے i do not have انٹرنیٹ پہ سلیک کر دینا ہے تو یہاں پہ جنا آپ کو یہاں پہ کوئی بھی چیز ابھی آپ کنیکٹ ناو پہ کلک کریں گے تو آپ کی جنا یہ اکاؤنٹس ہو رہے ہیں ایڈ کرنے پڑیں گے تو ابھی جنا میں اس کو یہاں پہ continue with limited setup پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آگے جنا آپ پہ نام پوچھے گا یہاں پہ تو نام میں ایسے ابھی رکھ دیتا ہوں کہ سٹار ٹھیک ہے تو آپ کا جو ابھی نام ہے آپ جو بھی اکاؤنٹ بنانا ہے یہاں پہ بنا سکتے ہیں کہ جیسے ہم پی سی اوپن کرتے ہیں اسی وقت جو نام آتا ہے تو آپ اپنا نام جو بھی ہو وہ رکھ لیتے ہیں میں ابھی اس کو سٹار ٹھیک دیتا ہوں تو یہاں پہ نیکس پہ کلک کریں گے کیونکہ یہ کسی دوست کا ہے تو وہ خود ہی نام جو نہ سیڈ کر لے گا میں مجھے نہیں ہے ابھی جو نہ ایڈیا کہ وہ کون سے زیادہ کریکا تو ابھی جو نہ یہاں پہ پاس ورڈ اگر سیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پاس ورڈ آپ لیکھ سکتے ہیں اگر نہیںlig سٹ گنا چاہتے تو یہاں پہ نیچے آپ کو یہ اپس zusammen میں اللہ ہے سٹیک ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا رہے ہیں ٹھیک ہے ہوں پہ استوار کو اکس이에س shop لگنا چاہتے ہیں کہ پاس ورڈ دیا ہے تو آپ کو پاس ورڈ شرق کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ دینا اور یہاں تھی کیا بairesی سیٹنگ فار یور ڈوائیس اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایکسیپ پہ کلک کر دینا ہے جو سو جیسے آپ اس ایکسیپ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا جو نا وینڈو انسالیشن کی سیٹ اپ جو نا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے we are getting everything ready for you ابھی جو نا آپ کی وینڈو انسالیشن ہو گئے اور بیسک جو بھی سیٹنگ تھی وہ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے this might take several minutes to not turn off your PC ابھی جو نا یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ کو اپنا پی سی جو نا وہ باندہ ہی کرنا ہے اور ابھی میں جیسے بھی یہ پیرا سے تھوڑا کمپلیٹ ہوتا ہے آگے جو بھی ہوتا ہے میں آپ کو باتا دیتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے اور ہیلپل لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ملائکیں پہ کلک کرنا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکے تو یہ دوستو تھوڑا سا ٹائم لے گا ابھی جیسے بھی یہ جو نا آگے اپن ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو بس ابھی جو نا کوئی بھی سیٹنگز ہوگا ہے باقی نہیں رہی ہے یہ ساری سیٹنگز جو بیسکتی میں نے کر لی ہے ابھی یہاں بھی لکھا ہوا جو نا آگے آپ کا پی سی اوپن ہو گیا ہے آپ کے سامنے ہے ابھی جو نا وینڈوز فریش انسال کی آپ کے سامنے ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کی ڈسک وغیرے یا ساری چیزیں یہ یو اس پی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو بوٹے بول یو اس پی ہے جس کے طرح ہم نے وینڈوز انسالیشن کی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور یہاں پہ جو دس پی سی اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نا ملکل فری ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں نے اسی طریقے سے ہمیں جو نا وہ انسال کر لی ہے تو ویڈیو چھلے کی اس کو لائے درکھنے چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ میں بھی لائکی پھر کلک کرنے کے آل پھر کلک کرنا تک ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ مل سکے تو دوسرے ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک ٹیک کیر گوڑ بائی اللہ حافظ موسیقی